امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور کرونا وابا سے محبوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی این ایف آئی اے میں آنی والی نئی پوسٹو کے لیے وضع طریقہ کارکار کے بارے میں بتاتے ہیں مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کی فیڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور ساتھ میں گنٹی والا نشان بھی ہلکا سا کلک کرے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید انفارمیوٹیو ویڈیو آپ کو جل سے جل پہن سکے ایف آئی اے کی پوسٹو کی تیاری کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ گزارہ کے تحت کام کرنے والے اس ادارے کا کردار کیا ہے اور یہ کیوں کر پاکستان کا ایک مضبوط اور طاقتور ادارہ ہے اس ادارے کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائے تو سب سے پہلے اس میں انٹی کرپشن کا ادارہ اس میں آتا ہے یعنی ملک پہ جتنے بھی بڑے بڑے میگا کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں اس سے نمٹنا ایف آئی اے کا کام ہے انٹسٹس پشاور ہائی کوٹ نے خیبر بختنخاہ حکومت کے منصوبے بی آر ٹی میں ہونے والی بے قائد جوگیوں کی نشاندہی کا ٹاسک بھی ایف آئی اے کو دیا تھا اس طرح اور بھی وہ کو سنہر خواب دکھا کر اس کی زندگیوں کے ساتھ کیل کر یورپ جیسے ممالکوں میں بیجنا غیر قانونی طور پر وہ انٹی ہومنٹ ریپکنگ کے دائرے کار میں آتا ہے اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم یعنی جتنے بھی ٹیررزم کی جو کیسز ہوتے ہیں اس کا ڈیل کرنا وہ اف آئی اے کا کام ہوتا ہے اس کے بعد اکنامک کرائم یہ وہ کرائم ہوتے ہیں جو ہنڈا حوالی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں بینک میں جتنے بھی غبن وغیرہ ہوتی ہیں وہ اکنامک کرائم ونگ اس کو دیکھتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ الیکٹریسٹی گیس آئیل انٹی ٹیپ یونٹ یہ موجود ہے یعنی جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں گیس وغیرہ کی چوری میں انوال ہے یا سیل کے چوری میں انوال ہے تو اس کی کو بھی ایف آئے ڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ ایف آئے اکیڈ می جس میں ایف آئے کے جوانوں اور افساران کی تربیت ہوتی ہے ایمیگریشن ایمیگریشن جو ایئرپورٹ پہ جتنا عملہ ایمیگریشن کا ہوتا ہے وہ ایف آئے کا سٹاپ ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹرپورٹ کوئی جرم کر کے باہر کے ممالک کو بات جاتا ہے تو ایف آئے انٹرپورٹ کے ذریعے ان مجرموں کو واپس لانے میں کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ انٹرپورٹی رائٹس یعنی پراپورٹی کے جتنی بھی کیسز ہیں اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ بارڈر منیجمنٹ سسٹم مطلب ہمارے جتنے بارڈر ہیں ایران افغانستان چائنہ کے ساتھ یا اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ تو اس پر بھی ایف آئے کا عملہ موجود رہتا ہے اس کے علاوہ جو آج کی ذمہ داری بھی ایف آئے کے حوالے ہیں اور اس کے لئے نیشنل اصفات سنٹر پر سائبر کرائم وہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے ابھی ہم انکرام اف آئے میں آنے والی نئی خوستوں کے لئے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کیل ایکس یعنی گریڈ ایکس سے لے کر گریڈ پندرہ تک کے لئے ٹیسٹ ایکسٹرنل ایجنسی کنٹک کرے گی ان ایکسٹرنل ایجنسیوں میں پی ٹی ایس بھی ہو سکتا ہے انٹی ایس بھی ہو سکتا ہے کنڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سسٹم یا جتنے بھی اور ٹیسٹنگ سسٹم میں وہ ہو سکتے ہیں گریڈ سوڑا سے لے کر کریڈ ایکس تک فیڈرل پبلک سرویس کمیشن سیسٹ کنٹک کرے گی اور اس میں ایم سی کیوز کے علاوہ ڈسکرپٹیو ہمیں امید ہے کہ آپ اس آنے والی نئی پوستوں کے لئے ابھی سی تیاری کر رہے ہوں گے ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا